لاہور کے مشہور سیری پائے کا نام استعمال کرنے پر خاندانی تنازے کا معاملہ سیری پائے والے کی خالہ اپنے بھانچے کے حق میں سچائی بتانے عدالت مہنچ گئی عدالت نے نام استعمال ہونے والے بوٹ کو ہٹائے جانے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے سمات نو جون تک ملتوی کر دی ہے مزید تفصیلات لیتے ہیں ابوبکر تارک سے ابوبکر کیا کیس ہے یہ بتائیے گا ہاں جی دلکل پراپٹی انٹیلیکٹرل کورٹ میں لاہور کے مشہور سیری پائے کا نام استعمال کرنے پر خاندانی تنازے کا یہ معاملہ ہے جس میں جو دکاندار سیری پائے والا اس کی خالہ جو ہے وہ اپنے بھانجے کے حق میں سچائی بتانے عدالت میں پہنچی ہے اور عدالت نے جو ہے وہ اس کا نام استعمال کرنے والے بوڈ کو ہٹانے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور سماعت نو جو انتر مدنی کی ہے جبکہ اس نے یہ برخواست جو ہے وہ اپنے سسر کے خلاف دائد کی تھی جس میں اس نے یہ موقع سے اختیار کیا تھا کہ میں مشہور زمانہ سیری پائے کا اصل مالک ہوں اور میرے سسر نے ٹی بی سیٹی میں جو ہے وہ موجودہ دکان کو جو ہے وہ جوے میں حال لیتی اس کے بعد میں نے دکان وغیرہ کو گرمی رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ رقم ادا کی اور میں نے دوبارہ دکان کو سنبھالا تاہم میرے سسر نے اس کے بعد اسی نام سے دوسری جو ہے وہ سیری پائے کی دکان کھول لی اور دکان کے نام پر تنہا چل رہا ہے جبکہ ٹی بی سیٹی میں تاریخی دکان جو ہے وہ میری ہے جبکہ دو دار دو میں جو ہے وہ میرے سسر نے جو ہے شراب نوشی اور غلط ساریوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو گریبی میں رکھا اور اس کو ہار گیا تاہم اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنا ٹریڈ مارک کروایا اور اب یہ سارے خاندان کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے جبکہ یہ دکان نبی لاکھ روپے میں جو ہے وہ جو ہے میں ہارا تھا جا کے تاہم عدالت سے صدا کیا تھی ہے کہ عدالت دکان کا بور تارنے کا جو ہے وہ حکم دے تھی ابو بگر تاریخ آپ کا بہت شکریہ